پہلی خبر شروعات ایک اہم خبر سے کپوارا کے لولاب میں انکاؤنٹر جاری ہے جمہ کشمیر کے کپوارا کے لولاب علاقے میں انکاؤنٹر جاری ہے سیکیورٹی اہلکاروں اور درشتگردوں کے بیچ انکاؤنٹر جل رہا ہے جنگلات میں دو سے تین درشتگرد چھپے ہیں وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے کل شام ہی انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اس پر جمہ کشمیر کے کپوارا سے ایک اہم خبر کپوارا کے لولاب میں انکاؤنٹر جاری سیکیورٹی اہلکاروں اور درشتگردوں کے بیچ انکاؤنٹر جنگلات میں دو سے تین درشتگرد کے چھپے ہونے کی بات سامیاری ہے ان کی جو تعداد ہیں وہ دو یا تین ہیں جنگلات میں یہ چھپے ہیں جنگلات میں دو سے تین درشتگرد چھپے ہیں اور وقفے وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے کل شام ہی انکاؤنٹر شروع ہوا تھا جنگلات میں دو سے تین درشتگرد چھپے ہیں وقفے وقفے سے فائرنگ بھی ہو رہی ہے یہ انکاؤنٹر کل شام ہی شروع ہوا تھا زلہ کفارا کے لولاب علاقے میں کل شام ملٹنٹوں اور سرکشہ بلوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا ابھی بھی یہ آپریشن چل رہا ہے سرکشہ بلوں کو خبر ملی تھی جنگلی ایریا میں دو سے تین ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں فوراں کارڈن سرچ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کے بعد کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ملٹنٹوں کے ساتھ آمی اور پولیس اس آپریشن میں لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا یہ ایریا ہے پیر پنچال رینج ہے اور یہاں پہ بہت ہی ٹف ماؤنٹینز ہیں بہت بڑے بڑے قداور پیڈ ہیں اور جب بھی یہاں پہ ان ایریاز میں ملٹنٹ چھپے رہتے ہیں ان کو ڈون نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ پیر پنچال رینج جو ہے یہ کپوارا بارمولا اس کے بعد راجوری پنچ تک جاتا ہے جو یہ نورتھ کا ایریا ہے پیر پنچال رینج کا یہ ایک بہت بڑا وسی رینج ہے اور میں اپنے ویجے کو بتاؤں کہ یہ پورا ایریا دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے فورسٹ ایریا یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ جب سرکشا بلوں کو پتا چلتا ہے کہ کہیں پہ ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں کارڈن سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے لیکن ملٹنٹ کہیں پر بھی چھپ کے حملہ کر سکتے ہیں اس کا بھی سرکشا بلوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے ٹف ٹیرینز یہاں پہ ہیں ان پہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے انہی فورسٹ ایریاز میں جو ہے اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے ابھی آپریشن میں کتنا ٹائم لگے گا یہ کیا پناہ مشکل ہے چونکہ یہ فورسٹ ایریہ ہے اور فورسٹ ایریہ میں آپریشن کو انجام دینا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے فلحال خبر یہی ہے کہ آپریشن چل رہا ہے دو سے تین ملٹنٹوں کے چھپے ہونے کی خبر سرکشا بلوں کو ملی تھی اس کے بعد ہی آپریشن لانچ کیا گیا رفت عبداللہ اور اس خبر پر اس وقت کے تازہ جانگاری کے ساتھ موجود ہے ہمارے ریپورٹر یہیہ سلطان کپوارہ سے یہیہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے کل شام سے انکاؤنٹر شروع ہوا تھا کیا صبح سے اب تک صبح سے اب تک بھی کیا ایکسین اور فائر ہوا ہے آج جیوی سار میں آپ کو بتاتا چلو کہ گزشتہ شام ہی فوج اور ملٹنٹوں کے درمیان آمنہ سامنا ہوا تھا اس کے بعد ہی پورے جنگلاتی ایریہ میں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا ہے پولیز رائے کے مدابق ملٹنٹوں کا ایک گروپ جنگلات میں دیکھا گیا ہے تاہم شام دیر گئے تک فائرنگ کا تبادلہ بند ہوا آج سویری سے دوبارہ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا ہے اور فوج اور پولیز نے پورے جنگلاتی ایریہ کا محاصلہ کیا ہے گیرے میں لیا ہے اور بڑے پیمانے پر چھپے بیٹھے ملٹنٹوں کی تلاش جاری ہے یہ ایک انہیں جنگلات ہے وہاں پر کافی مشکلات بھی سیکیورٹی فورسز کو آ جاتی ہیں ملٹنٹوں کو دون نکالنے میں تاہم ملٹنٹ جو ہے وہ اسی علاقے میں چھپے ہیں جس کے بعد آج پھر سے سویری سے فوج کے مزید ٹکڑے ہیں جو ہے وہ علاقے میں روانہ کی گئی ہے فوج پولیس اور تمام جو سیکیورٹی فورسز کی جدستے ہیں وہ علاقے میں روانہ کی گئی ہیں تاکہ ملٹنٹ جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے آخری اطلاع ملٹنٹ تک یہی کا جراتا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے جی ویسال میں آپ کو بتاتا چلو کہ پچھلے کئی روز یہ ایک چوتھا انکاؤنٹر مانا جاتا ہے شمالے کشمیر میں اور اسی علاقے میں یعنی کیرین سیکٹر میں ابھی تک دو انکاؤنٹر ہوئے جس میں ابھی تک پانچ ملٹنٹ مارے گئے تھے اور آج ایک بار پھر سے بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ ملٹنٹ ہیں جو اس پار داخل ہونے میں کامیاب ہوچ گئے ہیں اور لولاب کے ان گھنے جنگلات میں جو ہیں آج چھپے بیٹھے ہیں تاہم فوج پولیس اور باقی جو سیکرورٹی فورسز کے جو عملے ہیں انہوں نے پورے جنگلاتی ایریا کو گیری میں لے رکھا ہے تاکہ ملٹنٹ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے اور جو ہی سرحد پہ برف وگلنی شروع ہو جاتی ہے موسم میں تھوڑا سا تھیرا ہوا جاتا ہے تو ملٹنٹ اس پارانے کی لگتار کوششے کرتے ہیں اور جمہ کشمیر میں اس طرح کی تقریبی کاروائیاں انجاب دینے کی تاک میں رہتے ہیں کیونکہ وصال آپ کو پہلے یہ پتا ہے کہ جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں پچھلے کئی روز سے ملٹنٹ اور فوج کے درمیان انکاؤنٹر مختلف مقامات پر ہوئے ہیں اور اسی سلسلے کے کڑے کے بطور آج ایک بار پھر لولاب کے ان گھنے جنگلات میں انکاؤنٹر جاری ہے کیونکہ لولاب میں آج پچھلے ایک دو سال کے بعد جو اس طرح کا انکاؤنٹر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کئی سال ہو گئے تھے کہ لولاب کے گھنے جنگلات میں انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا کیونکہ لولاب کے اس پورے جنگلاتی ایڈیا کو فوج نے گھیری میں رکھا ہے اور ہر گتویدی پر جو ہے پاک کی ہے اس پر نظر رہتی ہے لیکن آج ایک بڑا انکاؤنٹر مانا جاتا ہے جس میں ملٹنڈو کا گروف دیکھا گیا ہے اور فوج پولیس اور تمام دستے جو ہیں وہ اس وقت اس جنگلاتی علاقے میں موجود ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ وقفے وقفے سے اس علاقے میں جو ہے فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے فیلال آخری اطلاعات یہی ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے ملٹنڈو کو ڈون نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جاری ہے جی ویسا یہ جو پورا علاقہ ہے اس سے قریب جو آبادی ہے وہ لگ بک کتنی دوری پر ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیچ میں موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور اس کے وجہ کر کتنی پریشانی سرکشہ ایجنسیوں کو ہو سکتی ہے یا جوانوں کو ہو سکتی ہے اس انکاؤنٹر کے دوران جی ویساہ میں آپ کو بتایا تھا جو کہ آبادی جو ہے وہ پانچ سے چھ کلومیٹر کی دوری پر واقعہ ہے جو ابھی تک آپ کو عرفت بول رہا تھا کہ پیر پنچال والے پہاڑی میں جو ہے یہ ایک لائن آف کنٹرول والے علاقے ہیں اس میں لائن آف کنٹرول والے جو ہے وہ علاقے جر رہے ہیں لیکن یہ قنع جنگلات ہے بستی سے کافی دور بھی ہے لیکن جو ہی ملٹرنٹ اس جنگلاتی علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں تو رات کے دوران ان کا ممکن بن جاتا ہے کہ وہ بستی میں داخل ہو جائے کیونکہ انہیں راستے معلوم رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کو رکنے کے لیے جو ہے فوج اور پولیز وہ اس وقت خڑی رہی ہے تاکہ وہ بستی میں نہ داخل ہو تاکہ وہ کسی بھی تقریبی کاروائی کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ جو ہی لولاب کے گنے جنگلات میں کوئی بھی ملٹرنٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس سے یہ آسان بن جاتا ہے کہ وہ یا تو بھرڈی پورا بھی جا سکتا ہے اسی جنگلاتی علاقے میں یا تو بارہ ملا بھی آ سکتا ہے کپوارا کے بازاروں تک بہت سکتا ہے تو اسی کو لے کر جو ہے آج فوج اور پولیس یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ بستی کے طرف رکھ کریں تاکہ کوئی بھی تقریبی کاروائی انجام دے سکتے ہیں کیونکہ دو سے تین زلہ جو ہیں وہ ان کے قریبی لولاب کو رہتے ہیں کیونکہ بھرڈی پورا بھی اس علاقے سے جاتے ہیں بارہ ملا بھی وہ جنگلاتی پیر پنچال والے علاقے جو کسی بھی ایریا میں داخل ہو سکتے ہیں تو اسی کی قریبی لے کر اس وقت فوج پولیس نے پورے جنگلاتی ایریا کو جو بھرڈی پورا سے لگنے والے جو سرد ہے اس کو بھی وہاں پر بھی جو ہے تلاشی کاروائی شروع کی گئی ہے ادھر یا کوپورا اور دوسری جگہوں پر یا لو سی جو کیرن سیکٹر میں آ جاتا ہے تینوں جگہوں کو جو ہے اس وقت فوج اور پولیس نے جو ہے بڑے پیمانے پر گیرے میں لے رکھا جی وی صاحب بہت شکریہ آپ کا یہیات تمام جانکاری کے لیے ہم بلٹن کے اگلے سمیں پھر آپ کے پاس لوٹیں گے اپڈیٹ کے لیے تو اس وقت آپ کو بتانے کے انکاؤنٹر جاری ہے اور یہ علاقہ جو ہے کافی گھنے جنگل والا ہے کوپوراڑا کے لولاب کا یہ علاقہ ہے جہاں کل شام انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اور اگلی خبر آپ کو بتانے کے پیر پنجال رینچ میں کئی جگہوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری ہے یہ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے اونچے اونچے درخت ہیں گھنے جنگلوں میں سرچ آپریشن چلانے میں سیکیورٹی اہلکاروں کو مشکلوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نیوز ایٹی نمائن دیرفت عبداللہ نے علاقے کا جائزہ لیا لولاب علاقے میں کل شام ملیٹنٹوں اور سرکشابلوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا ابھی بھی یہ آپریشن چل رہا ہے سرکشابلوں کو خبر ملی تھی کہ جنگلی ایریا میں دو سے تین ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں فوراں کارڈن سرچ آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کے بعد کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ملیٹنٹوں کے ساتھ آمی اور پولیس اس آپریشن میں لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا یہ ایریا ہے پیر پنچال رینج ہے اور یہاں پہ بہت ہی ٹف ماؤنٹینز ہیں بہت بڑے بڑے قداور پیڑ ہیں اور جب بھی یہاں پہ ان ایریاز میں ملیٹنٹ چھپے رہتے ہیں ان کو ڈون نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ پیر پنچال رینج جو ہے یہ کپوارا بارمولا اس کے بعد راجوری پنچ تک جاتا ہے جو یہ نورت کا ایریا ہے پیر پنچال رینج کا یہ ایک بہت بڑا وسی رینج ہے اور میں اپنے ویڈے کو بتاؤں کہ یہ پورا ایریا دکھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے فورسٹ ایریا یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ جب سرکشہ بلوں کو پتا چلتا ہے کہ کہیں پہ ملیٹنٹ چھپے ہیں کارڈن سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے لیکن ملیٹنٹ کہیں پر بھی چھپ کے حملہ کر سکتے ہیں اس کا بھی سرکشہ بلوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے ٹف ٹیرینز یہاں پہ ہیں ان پہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے انہی فورسٹ ایریاز میں جو ہے اس وقت آپریشن چلایا جا رہا ہے ابھی آپریشن میں کتنا ٹائم لگے گا یہ کیا پناہ مشکل ہے چونکہ یہ فورسٹ ایریا ہے اور فورسٹ ایریا میں آپریشن کو انجام دینا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے فلحال اللہ خبر یہی ہے کہ آپریشن چل رہا ہے دو سے تین ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی خبر سرکشہ بلوں کو ملی تھی اس کے بعد ہی آپریشن لانچ کیا گیا رفت عبداللہ بھارتی فورسٹ نے پنچ کے کرشنہ گھاٹی سیکٹر کی بٹال علاقے میں درشتگردوں کی دراندازی کو ناکام بنا دیا سیکورٹی فورسٹ نے بٹال علاقے میں درشتگردوں کو چیلنج کیا لیکن انہوں نے جواب میں انتہا دن گولیا چلانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں ایک بہادر فوجی اہلکار شدید زخمی ہوا جس کے فوراں قریبی اسپیتال مندقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا شہید فوج کی فوجی کی شناکت سبحاش چند ساکن یوپی کے طور پر ہوئی ہے ان کی لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے مینڈر سبڈیسٹک اسپیتال مندقل کیا گیا قارون نے روازمات پورے کرنے کے بعد شہید جوان کے جزد خاکی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا فوج کی وائٹ نائٹ کور کے افسر نے ایک سانڈر پر اس آپریشن کے حوالے سے جانکاری فراہم کی ہے ان کا کیانہ ہے کہ کشنا گھاٹی میں آپریشن لگاتار جاری ہے اور رکھ رکھ کر گولیوں کا تباہ بھی جاری ہے ایک آرمی پرسنل کی ڈیڈ باڈی آج تقریبا کو تین بجے ہماری سی ایسی میں لائی ہے فار اٹاپسی پلیس کمپنی کر رہی تھی اور ہم نے تیم آف ڈاکٹرز نے اٹاپسی کی ہے اٹاپسی کر کے ڈیٹیل ہم نے رپورٹ بنا لیا ہے اور فردر انویسٹیکیشن کنسرننگ انجنسی کر رہی ہے تو ہم نے ڈیڈ باڈی کو پلیس کے ہنڈور کر دیا ہے فار لاشٹ رائٹس ہماری لیٹسٹ یہ ہے جو لاس نائک سبحاش کمار جو ماتر ہوئے ہیں ان کی جو باڈی جو ہے وہ بھی ایس ڈی ایچ مینٹر میں پہنچی ہے اور ہماری ڈاکٹر صاحب ڈی امیر صاحب ہمارے ساتھ میں جو بھی لیگل فرم ملٹیز کر کے ہم اس کی باڈی کو ہنڈ آور کر دیں گے اور انڈر دی ریلیونٹس ایکشنس آف دیلا جو بھی ہیں وہ انہیں ایف آئر وغیرہ ریجسٹر کر دی اور فیلار ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا چھوٹے بچے کو کیا رسکی ہو کٹوا کے نیرچ کمار کا شب ان کے پیترے گاؤں پڑیاری پہنچا نیرچ کمار کی پچھتے دنوں انڈونیزیا میں ہوئی تھا مرتیو جہاز میں گیس رساف کی کارن ہوئی تھی مرتی راجعوری میں ہوا سڑک حادثہ حادثے میں تین لوگوں کی موت پانچ انیہ زخمیں گھائلوں کو جی ایم سی راجعوری کیا بھرتی سری نگر کے بٹے مالوب ان پورا کشیتر میں پانی کی کمی سے لوگ پریشان پانی کی مدے پر علاقے کی محلاؤں نے کئی بار کیا پردرشن اب تک پرشاسن نے دور نہیں کی قلت پردان منتری موڈی کا ویپکش پر زوردار حملہ بولے پشلے ستر میں لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا گیا دھائی گھنٹے تک دبائی گئی پردان منتری کی آواز نیچ پیپر لیگ پر سنسد میں سرکارو ویپکش آمنے سامنے راحل گاندی اور اکھیلے شیادم نے ویپکش پریکشا سسٹم پر اٹھایا سوال شکشا منتری نے کہا پیپر لیگ کے صاف سبوت نہیں کچھ جگہوں پر گڑھڑی کی بات مانی ہمارچہ پردیش کی تینوں نو نیرواتشت ویدھائکوں کو دلائے گئی شپت ویدھان سواتھیاکش کلدیب سنگھ پتھانیا نکملیش تھاکور حردیب سنگھ بابا آشری شرما کو دلائی شپت ویجے پی سانسد انورانگ تھاکور نے کانگریس اور گاندھی پریوار پر گولا حملہ کہا سمویدھان کی کوپی لہرانے سے نہیں چلے گا کام اپاتکال کے لیے مانگے مافی سانسد آگا رحولا مہدی سانسد میں نیجی صدہ سے ویدھائک کریں گے پرستط جب مکشمید میں شراب اور نشیل پدارتھوں پر پورن پرتبند لگانے کی کریں گے ما کرگل ویجے دیوز پر پی ایم موڈی لڈاہ کے دراست میں بلیدانیوں کو دیں گے شردھانجلی پی ایم کے دورے کو لے کر لڈاہ کے اوپرا جپال نے سچیوالے میں کی بیٹھاک آتنکی حملے میں بال بال بچے شوری چکر ویجیتا ویجیڈی صدہ سے راجوری کے گندہ خواست میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد علاقے میں رکھ رکھ کر ہو رہی ہے فائرنگ پورے علاقوں کو سرکشہ بلونے گھیت بریک کے بعد اگر پر آپ کا سوال گا تھے نیز ایتین جے کے ایلی چانی جمعو کشمی لڈاہ خیمات چل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر موڈی حکومت کی تیسری میاد کا پہلا بجٹ وزر خزانہ نرملا سے ترمان نے پیش کیا بجٹ کی شروعات کرتے ہوئے دیرملا سے ترمان نے کہا کہ لوگوں نے موڈی حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اس بار بجٹ میں ملازمتوں اور ہنرمندی کی ترقی پر توجہ دی گئی ہے حکومت نے ملازمتوں میں اضافے کیلئے کمپنیوں کو مراعات دینے کا بھی اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایک کروڑ غریب خاندانوں کو گھر فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے انکن ٹیکس کے حوالے سے بھی بڑا اعلان کر دیا گیا ہے نئے ٹیکس نظام میں تبدیلیاں کی گئی ہیں پرانے ٹیکس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے مرکز و حکومت نے جمعہ کشمیر کے سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں بڑا اضافہ کیا ہے جمعہ کشمیر کے لیے بیالیس ہزار دو سو ستتر کرو روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے جمعہ کشمیر کے بجٹ پر ہر لوگ صفحہ میں عام مباحثہ ہوگا اوڈی سرکار کے پہلے عام بجٹ میں وزیر خزانہ نے ترقی آفتہ ہندوستان کے لیے نو نکات پیش کی ہیں جس میں پیداواری صلاحیت ملازمتیں سماج انصاف شہری ترقی توانائی کے حفاظت بنیادی دھانچہ اور اصلاحات شامل ہیں ملازمتیں Jullς ملازمت دو ستے گیا ہے س مجزمی رای کنج ہیں 9 acknowledgement جمعہ کشمیر کیونک van کرنی ہیں جاستی طور پر ہل 1. ملازمت سمسیم 2. ملازمت سمسیم 3. ملازمت سمسیم وشیل سویل بیالی 4. ہمانفactوری اور سرسیز 5. ڈیوٹا تیاری 6. ڈیوٹا تیاری 7. ڈیوٹا تیاری 8. ڈیوٹا تیاری ڈیوٹا تیاری 9. ڈیوٹا تیاری اس جنید سنوات ڈیوٹا تیاری اس کیا بجت کیا کیسی تیاری تیاری سنوات اینجا رہتی وزیر خزانہ نے پرسنل ٹیکس میں کئی اہم اعلانات کر دی ہیں وزیر خزانہ نے بیاری کٹوٹی پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر پچھتہ ہزار روپے کر دی ہے اس کے علاوہ صفر سے تین لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہے تین سے سات لاکھ روپے پر پانچ فیزہ ٹیکس دینا ہوگا مجھے ٹیکس دینا ہوگا is proposed to be enhanced from fifteen thousand to twenty five thousand rupees the new tax regime the tax rate structure is proposed to be revised as follows zero to three lakh rupees nil three to seven lakh rupees five percent seven to ten lakh rupees ten percent ten to twelve lakh rupees 15 percent 12-15 لکھ روپیز 20% اور پر 15 لکھ روپیز 30% وزیراعظم ناید بودی 26 چلائی کو لداخ کا دورہ کریں گے دراس وار بیموریل میں کرگل وجہ دیوہ سلوہ جبلی کی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی آمد کو لے کر دراس میں تیاریاں زوروں پر ہیں لداخ کے لیفٹنڈ کورنر برگیڈیا ڈاکٹر بی ڈی مشہ دراس میں کرگل وار بیموریل کے تیاریوں کے ذاتی طور پر نکرانی کر رہے ہیں وزیراعظم 26 چلائی کی صبح دراس برگیٹ ہیلی پیٹ پر اتریں گے اور ہیلی پیٹ پر فوج کے حکام وزیراعظم کا استقبال کریں گے وزیراعظم پول چلائنے کے تقریب میں شرکت کریں گے جس کے بعد شہید مارک وال آف فیم کا دورہ کریں گے وزیراعظم وی ناریز کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے مروب یہ پکہ کلیر ہے کہ اس سال اپنا ویجے دیواز مانانے کے لیے اپنا پردن مانتری جی آ رہا ہے تو اس میں اس سال 25 سال ہو کے ویجے دیواز کو جنرل سیلور جبلی بھی مانا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنا بھی جو کردی ویجے میں جو شہید ہوا ہے ان کا اور ساتھ ساتھ جو ایوارڈٹ ملا ہے وار ہیرو ہے وہ سب منیبل ہو جائیں گے ان کے لیے اور جہاں بھی ہے ایک سرویس من اور ویجے دیواز مانانے کے لیے ویجے دیواز کرگیل میں نہیں بلکہ لے اور اپنا نبرا ہر جگہ پر مانا رہا ہے ماننے پردن مانتری جی جو ہے اس بار لڈاک کے جو درس جو سیکٹر ہے وہاں پہ آنے کا ان کا ایک ابھی پلان ہوا ہے جو چھبیس جولائی کو جب ہمارے ویجے دیواز ہم مناتے ہیں وہاں پہ تو اس بار جو ہے کیونکہ پچیسوہ سال چلدا ہے اور یہ اس کو جو ہے بڑے سطر پہ جو ہے سیلیبریٹ کرنے کا پیاس ہے اور رجت جہنتی کی طور پہ اس کو منانے کا اس بار بہت پڑا پلان ہے اور آپ کو بتا دیکھے لیفٹن گورنڈ مانوس جنہ نے عوامی شکایات کے محکمے کے جے کیس مادان پورٹل کے آغاز کے سسلے میں انٹرنیشنل کمیشن سینٹر سینیکر کا دورہ کیا اس موقع پر وہ نے کہا کہ یہ پورٹل ہمیں شکایات درج کرانے اور لوگوں کے طرف سے درج کردہ شکایات کا بروقت ازالہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے پہلی شکایت صرف انگریزی میں لکھی جاتی تھی لیکن اب ہم اسے اردو اور ہندی زبانوں میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے شہریوں کو بااختیار بنائے گا کیونکہ ان کی شکایات کا جلد از جلد ازالہ ہوگا ہمارے شکایات کا جلد ازالہ ہوگا پرانے سسٹم کو ریپلیز کرے گا اور مجھے لگتا گھر بیٹھے ہوئے ہر ایک ناغری کو آن لائن آف لائن یعنی ویب پورٹل موبائل ہے اور کال سینٹر ان تین میکنیزم کی مدد سے شکایت درج کرنے کا اوثر پردان کرے گا یہ سسٹم شکایتوں کا سمیں سیما کے بھیتر نیواروں بھی کرے گا روج مردہ کیا ہو سکتاؤں سے سمبندت شکایتوں کہ توریت نیواروں کمبارے لی پرسست کرے گا پبلک کی گریونسز ہیں وہ گورنمنٹ کی سرویسز کے بارے میں ہو بجلی کی گریونس پانی کی گریونس بیج نہیں ملنے کی گریونس سڑکوں کی گریونس ایڈوکیشن کی گریونس کوئی سیٹیفیکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ڈو میسائل اس کی نہیں مل رہی ہے ایف آئی آ ریجٹر کیا ہے اس نے پراغریس نہیں ہو رہی ہے اس طریقے کی تمام گریونسز پبلک کی یونیفائیڈ پلیٹ فارم آج یہاں شروع ہوا ہے میں باقی سٹیٹس کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں لیکن جو ہمارا یہاں جے کے آئی گریمز تھا اس کا یہ کافی حد تک کافی اپ گریڈڈ ورشن بارہ مولہ میں ایک اہم پیش رفت کے تحت گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول بومئی سوپور کے طلبہ نے اپنی اٹل ٹنکرینگ لیبارٹری میں ایک سکول ووٹنگ مشین تیار کی ہے مدیحہ جاوید سہیل اور سہان نے مشتر کا طور پر اس مشین کو تیار کیا ہے اپنے استاد اور ای ٹی ال انچار کی رہنمائی میں تیار کیے گئے اس جدید منصوبے کا مقصد غلطی سے پاک ووٹنگ کو یقنی بنا کر اسکول کے اتخابات کے نقاط کے عمل میں انقلاب برپا کرنا ہے طلبہ نے پروجیکٹ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایس وی ایم نہ صرف کلاس کے نمائندوں اور اسکول لیڈروں کے اتخاب میں سہولت رحم کرے گا بلکہ ہم اس مشین کو جمہوری عمل کے لیے بھی تیار کریں گے ایک پروبلم سالونگ اپٹیٹوڈ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں ڈیولپ ہونے لگا اور اسی طرح ہم نے ایکسس لیبز کی بہت اچھے سے سٹڈنٹس کو دے دی آرام سے وہ اپنے پروجیکٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور پروٹوٹائپس بنا سکتے ہیں اور جب بھی وہ کسی پروبلم کو سالو کر کے پروٹوٹائپ بناتے ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے ایٹیل انچارج کہ ان کے پروجیکٹس کو ہر ایک کمپٹیشن میں چاہے وہ میرے تھانس ہو یا اور کوئی کمپ چھنٹنگ کر پرینلورس ہو ان میں وہ ہم سب میٹ کریں اور میرا کام ہوتا ہے کہ ہر کوئی پروجیکٹ سب میٹ ہم وہاں پہ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں ایک پروجیکٹ پرویڈ کیا ہے اس کا نام ہے اس وی ایم سکول ووٹنگ میشین اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے سکول میں جو بھی الیکشنس ہوتے ہیں اب اسی سے ہم کرتے ہیں جیسے کہ کلاس ریپریزرٹیٹو چننا ہوتا ہے یا سکول سیکٹری ہم اب اس سے ایرر فری ہوتا ہیں اور جملک بھی نہیں ہو سکتے جیسے کہ ہم پہلے بھی الیکشنس کرتے ہیں سکول میں اس میں پین اور پیپر یوز کرتے تھے ہم اس میں بہت ہی جملک ہوتی اب اس سے بہت آسان ہی ہوتی ہے اور کوپوڑا زیلے میں فوج کی جانب سے ٹالنٹ ہنٹ پروگرام کا انقاد اُبھرتے فنکاروں کی صلاحیتوں اور ہنر کے نمائش کی گئی فوج کے جنرل افسر کمانڈنگ اٹھائیس انفنٹی ڈیویجن گریس نے پروگرام میں بدور نمائن خصوصی کی حیثیہ سے شرکت کی اس موقع پر شمال کشمیر کے اُبھرتے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین کو محضوظ کیا پروگرام میں شرکت کینے والے فنکاروں کو اعزاز سے نمازا گیا اور چیز نہیں ہوگی وہ بھی اتنے بڑے مچ کا بھائیس کنپوار جدا آیا ہے تب جا کے کہیں ہم میں سر سے یہ ہے کہ سرینا اور اس کے ساتھ ہی اس برٹن نے فلال اتنا ہی لکھئی نیوز ایٹی جے کے لے چھوڑا